اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے طالب علمو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ پچھلی ویک ملاقات کا جو سبق پڑھ رہے تھے وہ ہم نے آدھا پڑھا تھا پچھلے مطلب پہلے چھٹیوں سے پہلے آپ کے ملاقات کا ایک چپٹر جاری تھا جس میں ہم نے آدھا پڑھا تھا وہ تھوڑا سا ہمارا رہتا تھا اور کل کی جو پہلے اس سے پہلے جو ہے تو وہ ہمارا لیکچر نہیں ہوا اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو آپ کو شیئر کی تھی جس میں تھوڑا سا ہمارا ملاقات کا جو سبق رہتا تھا وہ ہم نے بتا دیا تھا اور الفاظ معنی بھی وہ آپ کو ہم نے شیئر کر دی تھے ایک نظر آپ پھر دوبارہ یہ اپنے الفاظ معنی کو دیکھ لیں اسی چپٹر سے ریلیٹیڈ آپ کے جو سٹارٹ پر جو نئے الفاظ ہیں اس میں لکھاوا ہے یہ سارے الفاظ معنی آپ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں ایک مرتبہ دیکھ لیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ تو سارے تحریر کی ہوں گے لیکن ایک دفعہ آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں جو آپ کے نئے الفاظ ہیں اس کے یہ معنی ہیں یہ تو ہم چلتے ہیں جو تھوڑا سا ہم نے جو آن لائن کلاسی ہو تو اس کے سبق کے طرف کے جہاں سے ہم نے روکا تھا اس سے آگے کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوبصورتی اللہ یعنی گاؤں شہر کہتا ہے کہ خوبصورتی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن شہر یہ بھی افسوس کر رہے کہ میرے ہاں میری سہولتے تو بہت ہیں لیکن میرے یہاں جو ہے تو کھلی فضا نہیں ہے صاف سے اتنا ماحول نہیں ہے ہر طرف گاڑیوں کا شور ہے ٹریفک کا دعا ہے جس کی وجہ سے ہمارے آرام و سکون برباد ہوکی رہ گیا ہے اور میں اس ٹریفک کے دوئے اور شور سے تنگ آگیا ہوں اور میں پرسکون ماحول کے لئے ترستا ہوں میری زندگی جو ہے وہ میرے جو زندگی ہے جو وہ ہے تو وہ اس چھوڑ سے تنگ آگئی ہے اور گاؤں میں جو گھر ہوتے ہیں وہ ایک چھوٹے چھوٹے ڈبے نمہ گھر ہوتے ہیں جبکہ شہر گاؤں میں جو گھر ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں جبکہ شہر میں جو گھر ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ڈبے نمہ گھر ہوتے ہیں جس میں دل تنگ ہوتا ہے اور اس سے میرا دل کا سکون ختم ہو گیا ہے اور میری زندگی ایک مشین بن کے شہر میں جو زندگی ہوتی وہ مشین صبح سے کام شروع ہوتا ہے رات تک وہ کاموں میں مصروفی رہتا ہے جس سے زندگی ایک مشین کی طرح جو ہے تو وہ بن کے رہ گئی ہے جبکہ گاؤں میں ساف سترہ ماحول ہوتا ہے کھلی فضاء ہوتی ہے علودگی کم ہوتی ہے شور کم ہوتا ہے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں ان تمام باتوں نے شہر اور گاؤں نے آپ اس میں جب یہ باتیں سنی تو ملک کے دونوں نے فیصلہ کیا کہ آئیے اب ہمیں ایک ایسا قصبہ آباد کرتے ہیں جہاں پر گاؤں جیسے ساری خوبیہ اور پرسکون ماحول اور اس کے علاوہ شہر جیسے تمام سہولیات بھی ادھر ہوں تمام رونکے بھی ادھر ہوں شاید یہی ہماری زندگی کے لئے مفید ہوگا یہی ہماری زندگی کے لئے جو ہے مبارک ہوگا تو یہاں تک بیٹا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف تو سوالات میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں سوالات مشکی سوالات نمبر ایک سوال دئی زندگی کی خوبیاں بیان کریں دئی زندگی کی خوبیاں بیان کریں تو کیا ہے دئی زندگی کون سی زندگی ہوتی ہے گاؤں کی جو زندگی ہے اس کی خوبیاں کیا ہے دئی زندگی میں کلی فضاء ہوتی ہے پرسکون ماحول ہوتا ہے ہر طرف لیلہ ہاتے کھیت ہوتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھوں کو تھنڈک محسوس ہوتی ہے دہی زندگی میں کھلی فضاء ہوتی ہے پرسکون ماہول ہوتا ہے ہر طرف لیلہ ہاتے کھیت ہوتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھوں کو تھنڈک محسوس ہوتی ہے یہ قویسن آپ نے دیکھ لیا ہے اس کا جواب بھی دیکھ لیا ہے آپ نے اپنے پاس سکرین شوٹ لے لیں اور اس کو تحریر کر کے اپنے پاس جو ہے جو آپ کا کتاب کا سفر نمبر 135 135 ہے اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ لکھیں سوال نمبر بینچر کر کے ہیڈنگ کے ساتھ آپ لکھیں وہاں لگا دے پیسٹنگ کر لیں سوال نمبر دو شہری زندگی کے روشن پہلو کون کون سے ہیں شہری زندگی پہلے ہم نے ہیڈنگ کیا دے دی شہری زندگی شہری زندگی کے روشن پہلو مندر جزیل ہیں کون کون سے ہیں مندر جزیل ہیں شہری زندگی کے روشن پہلو مندر جزیل ہیں نمبر ایک نمبر ایک ہمارے پاس جو ہے وہ شہری زندگی کے روشن پہلو کیا ہیں شہر میں بنیادی سہولیات میسر ہوتی ہیں یہاں بڑے بڑے ہسپتال ہوتے ہیں سکول کالیج بڑی مرات ہوتی ہیں عام درفت کا بہتری نظام ہوتا ہے ان تمام سہولیات نے شہری زندگی کا میاد بلند کر دیا یعنی یہاں پر شہر میں ار طرح کی سہولیات میں یہ سہول ہوتی ہیں جب ضرورت پڑتی ہے جس ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے جس بیماری کے لیے جانا تو وہاں پہ ہر ڈاکٹر موجود ہیں سکول بھی ہیں چوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں سرکاری بھی ہیں نیجی بھی ہیں سارے کالیج بھی ہیں بڑی بڑی امارات ہیں جو بھی تعلیم یہاں پر جو ہے ہر بچے کو تعلیم سے زیورہ تعلیم سے جو ہے راستہ کیا جاتا ہے آنے جانے کا بہترین انتظام ہے جب جہاں چاہیں منٹوں میں وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں ان تمام سہولیات نے شہری زندگی کا میار ہماری جو زندگی کا میار ہے وہ بلند کر دیا ہے ٹھیک ہے یعنی شہر میں ہی تھی زیادہ ہمارے پر سہولیات ہیں سوال نمبر تین نیا قصبہ بات کرنے کی کیا وجہات تھی کیا وجہات تھی کیا وجہ تھی وجہات کیا ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دونوں گاؤں اور شہر نے مل کے فیصلہ کیا آؤ ایک ایسا قصبہ بات کرتے ہیں کہ قصبے میں گاؤں جیسا پرسکون ماحول ہو شہر کی طرح تمام سہولیات سے مالا مال ہو یعنی نیا قصبہ بات کرنے کی وجہ یہ تھی سٹارٹنگ ہم نے یہ لکھنا ہے کہ یہاں پہ قصبے میں گاؤں جیسا پرسکون ماحول ہو اور شہر کی طرح تمام سہولیات سے مالا مال ہو ہر طرح کی سہولیات شہر کی یہاں پہ موجود ہوں اور کھاؤں جیسا پرسکون ماہول یعنی یہاں پہ بڑے بڑے گھر ہو کھلی فضا ہو خالص خوراک ہو پرسکون ماہول وقت پہ سونا وقت پہ اٹنا یہ پرسکون ماہول کے علامات ہیں اور تمام چیزیں بھی موجود ہیں جو ہمیں شہر میں محیسر ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سب کو سوال نمبر چار شہر کس سے ملنے جا رہا تھا اور کیوں شہر گاؤں سے ملنے جا رہا تھا اس نے سنا تھا نا کہ گاؤں میں بہت زیادہ پرسکون ماہول تھے لوگوں کی صحت اچھی ہے تو وہ دیکھنا جا رہا تھا اس کو شوق تھا کہ میں بھی وہاں پہ جاؤں وہاں دیکھوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ واقعی یہ سچ ہے تو شہر گاؤں سے ملنے جا رہا تھا اور اس لیے جا رہا تھا کہ اس نے سنا تھا کہ گاؤں کی زندگی بہت پرسکون ہوتی ہے قدرتی حسن سے مالہ مال ہوتی ہے یہاں پہ قدرتی حسن ہوتا ہے یہاں پرسکون ماحول ہوتا ہے قدرتی حسن ہوتا ہے یعنی ہمارا جو قدرت کا حسن ہے خوبصورت پیڑ پودے پانی ہوا تازہ خوراک تازہ سبزی آپ ہر طرح جس سے آپ کی صحت اچھی رہے اگلی سوال ہے دعی شہری زندگی کے تاریخ پہلو اب وہ جو آپ کو بتایا کہ شہر اپنی جو کمی ہے اس کو کیسے واضح کر رہا اور گاؤں اپنی کمیوں کو کیسے بتا رہا ہے کہ ان میں کس چیز کی کمی ہے تو وہ تاریخ پہلو ہیں ان کے دعی شہری زندگی کے تاریخ پہلو مندرہ جزیل ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم اپنی گاؤں کی زندگی کے یہاں پہ کیا کیا چیزیں نہیں ہیں گاؤں میں کیا چیزوں کی کمی ہے جہاں پر وہاں گاؤں میں یہ چیزیں ہونے سے گاؤں بھی شہر کی طرح ہر سہولیات سے میسر ہو سکتا ہے گاؤں کے لوگ اعلیٰ تعلیم سے محروم ہوتے ہیں ٹھیک ہے علاج مالجے کی سہولیات میسر ہیں یعنی اچھے اچھے ڈاکٹر ماں موجود ہیں تو بھر وقت کو شہر میں لے کے جانا پڑتا ہے عام درفت کے بہترین زرائے آنے جانے کے کوئی اچھے زرائے نہیں ہیں جس میں وہ منٹو میں کہیں بھی پہنچ جائیں تو شہر میں تو عام درفت کے کتنے اچھے زرائے ہیں علاج مالجے کی کتنی اچھے سہولیات ہیں اور یہاں پہ اعلیٰ تعلیم کے واقعے بھی ہیں اور اعلیٰ آپ کے کالج ہیں یونیورسٹیز ہیں سکولز ہیں جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کر کے بہت آگے جاتے ہیں اور اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں اب تاریخ پہلو شہر کی زندگی کا کون سا تاریخ پہلو ہے یہ دیکھتے ہیں شہر میں کیا ہوتا ہے حالود کی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹرافک کا اور کارخانوں کا دعا انسانی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرافک سے اور کارخانوں کے دعا جو نکلتا ہے فیکٹریوں کا جو دعا نکلتا ہے وہ فضاء میں جب شامل ہوتا ہے وہ فضاء میں ہم سانس دیتے ہیں تو مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہماری صحت پر کافی برا اثر پڑتا ہے شہر میں انسانی زندگی ایک مشین کی طرح آپ کو کہا ہے سارا دن انسان مصروف ہوتا ہے اپنے کاموں میں صبح اٹھتا ہے جھو کام شروع کرتے ہیں رات کو سوتے ہیں اس کے کام جو ہے وہ کرتا رہتا ہے تو اس کی زندگی مشین کی طرح اس کو پرسکون ماحول چاہیے ہوتا ہے تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیکن ایسا شہر میں نہیں ہے شہر میں علوگی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹرافک اور کارخانوں کا دعا انسانی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے شہر میں انسانی زندگی ایک مشین کی طرح بن کر رہ جاتی ہے اگلے سوال ہمارا کتاب میں آتا ہے مندجزیر الفاظ و ترقیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں تو بیٹا میں الفاظ کے معنی آپ کو بتاتی ہوں یہ اپنے معنی اس پر تحریر کرنے اور اس کے جملے بنا کر اپنے پاس ایک رف پیج پر خودصورتی سے بنا کر سارے جملے اسی پیج پر وان تھرٹی پائیب جو ایک سو پینتیس پیج ہیں وہاں پہ پیسٹنگ کر دینے ہیں کلیئر الفاظ معنی اور جملے تینوں مدبیر آمنہ سامنا مدبیر آمنہ سامنا ہیلو حجت بہانہ ہیلو حجت بہانہ حیات افروز زندگی بڑھانے والا حیات افروز زندگی بڑھانے والا دسترس عبور دسترس عبور دکت مشکل دکت مشکل یہ معنی آپ دیکھ لیں اور اس کے جملے بنا کر ایک پیج پر خوبصورتی کے ساتھ اسی طرح جملے بنا کر آپ نے ایک سو پینتیس وان ترٹی فائی پیج پر جہاں آپ سوالات جوابات پیسٹنگ کریں گی وہاں پہ یہ جملے بھی پیسٹ کر دینی ہیں اگلا سوال ہمارے پاس آ جاتا ہے خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لگا کے جملہ دوبارہ لکھیں آپ کی کتاب کا یہ جو سوال ہے اوپر لکھا ہوئے خط کشیدہ الفاظ کو مترادف لگا کے جملہ دوبارہ لکھیں شہر کو گاؤں سے مننے کا بہت اشتیاغ تھا مترادف کیا ہوتے ہیں ایک ہی معنی رکھنے والے الفاظ تو اشتیاغ کا مترادف کیا ہوگا شوق اب دوبارہ جملہ میں نے لکھا ہے شہر کو گاؤں سے مننے کا بہت شوق تھا کلیر ہوگی اب گاؤں اپنی خاصیتیں گنوانے لگا گاؤں اپنی خوبیاں خاصیتیں کا مترادف کیا ہے خوبیاں گنوانے لگا گاؤں میں انسانی زندگی گاؤں انسانی زندگی کا اولین گیوارہ ہے گاؤں انسانی زندگی کا پہلا گیوارہ ہے شہری زندگی آسائشوں سے برپور ہوتی ہے شہری زندگی سہولتوں سے برپور ہوتی ہے جتنا بڑا شہروں اتنی بڑی تنہائی ہوتی ہے جتنا بڑا شہروں اتنی زیادہ تنہائی ہوتی ہے کلیر ہو گئے سب کو نظر بھی آ رہا ہوگا میں نے دیکھے اسی طرح آپ اپنی کتاب پہ جو آپ کے پاس یہ جو اشتیاغ خاصیتیں اولین عیسائشوں بڑی لکھا ہوئے نا اس کے اوپر آپ ان کو اسی طرح مترادف لکھ لیں جب ہم کافی پہ کریں گے تو پھر ہم اسی طرح ہم جو ایک جملہ جو ہے جو میں نے لکھا ہے اور اس کا کریک جو جملہ ہے وہ میں نے دوبارہ اس کا لکھا ہے کیونکہ اشتیاغ بھی اور شوق ایک ہی معنی رکھنے والے لفظ ہیں تو مترادف کیا ہے ایک ہی معنی رکھنے والے الفاظ کلیر ہو گئے سب کو ایک دفعہ دیکھیں آپ سوال نمبر ایک دعیز زندگی کی خوبیہ بیان کریں شہری زندگی کے روشن پہلو کون کون سے ہیں یہ شہری زندگی کے روشن پہلو نیا قصبہ بات کرنے کی وجہات اپنے پاس سکرین شارٹ بھی لیتی جائیں اور اس کو آپ پھر اپنے تحریر بھی کرنے ہیں یہ دیکھیں سوال نمبر چار شہر کس سے ملنے جا رہا تھا دعیز شہری زندگی کے تاریخ پہلو پر روشنی ڈالیں یہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھ لیں شہری زندگی کے تاریخ پہلو دعیز زندگی کے میں نے ابھی آپ کو بتائیں مائنی آپ دیکھ لیں اپنے پاس اور لاسٹ ہمارا جو ہے خط کشیدہ الفاظ تو پیارے بچوں یہ تمام ایکسسائز جو آپ نے اپنے پاس لکھنی ہے اور اپنے پاس اس کو لکھ کر اپنے پاس جہاں جہاں جیسے ہم نے پشلی ساری آپ کو رف پیچ پہ لکھوا کے پیسٹنگ کرواتی تھی اسی طرح آپ نے ماں پہ 135 پیپے پیسٹ کر دینے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک خدا حافظ